بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے آئی اوپ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا کو آپ کی دو آپ سے آج میں لے کر آگوں گے آپ کے ساتھ مزیدار سی ریسپی آج میں بنانے سپیکٹری سپیکٹری بنانے کے لئے کین کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کیسے بنائی جاتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے آدھا کلو چھکن لیا تھا بھان لیسٹ اسے د weeے کیوں نے پیچس کر لیے عائد رکھلی سپیکٹ lijہ کی چمچ یہ میں نے میڈیوم سائز Mmecell پیاد لیا تھا جو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ میں نے ایک بڑے سائز کا تمابٹ یا تھا وہ بھی میں نے چاپ کر لیا ہے یہ میں نے سپیکٹی کا پیکٹ لیا تھا مارکیٹ سے آرام سے مل جاتا ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے مر望 پتیلی لے لیے میں مرے پانی رکھ دیا تھا یہ abmez نہیں کے لیے پہلے ہم اپنی سپیکٹی اوبار لیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم اوائل کا ڈالیں گے اوائل ہو یا گھیو آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے گھی ڈال لیا اب میں اپنی سپیکٹی ڈال دی اُبلے ہوئے پانی میں اس طریقے سے سپیکٹی ہم نے ڈال دی جیسے ہماری سپیکٹی اُبلتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے کھود ہی ہے یہ نیچے سے پکتی رہے گی اور نیچے ہوتی رہ گی اس طریقے سے چمچ کے ساتھ آپ نیچے کرتے رہیں دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں اس پیکٹی ہماری اُبل چکی ہے دیکھیں اسی طریقے سے اُبالنی ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اس کا پانی نچوڑ لیتے ہیں یہ میں نے پتیگی لے لی پتیگی میں میں نے دو بڑے کھانے کے چمچ میں نے کھٹی گوئیزہ ڈال لیا ہم نے اس کے اندر ڈال کی چوپ کیے گے پیاز چوپ کیے ہوئے ہم نے پیاز ڈال دیئے پیاز کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے ساتھ اچھ میں میں درک لیتن کا پیسٹ ڈال دوں گی جو ہم نے ایک چمچ لیا تھا یہ دیکھیں لیتن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کے میں نے ایک منٹ اچھے طریقے سے مون لیا گولڈن گولڈن ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چیکن اور ساتھ ہی ہم نے سپیٹی اس طریقے کے برتن میں چلنی میں آپ نکال لیں اس طریقے کی چلنی میں میں نے نکال لی یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ٹیکن کو میں ادرک لیتن کے پیسٹ میں بھونگتے ہوئے کلر چینج ہو گیا ٹیکن کا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری ڈال کر اب میں تین منٹ کے لیے سے ڈھک کر پکاؤں گی تین منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹومیٹو پیوری ڈال کر ٹومیٹو پیوری ڈال کر ایک چمچ سیدھے کا سب چیزوں کو کر لیں گے ایک چمچ کالی میٹس کا ایک چمچ ہی نمک کا آپ اپنے ساب سے کم زیادہ کر لیں آدھا چمچ دھڑا میٹس سپیکٹی ڈالنے لگی ہوں دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے سپیکٹی کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مزدار سی سپیکٹی ہماری بن کے ریڈی ہے ماشاء اللہ دیکھیں کتنی مزدکی بنی ہے میں اس کی فائنل لوک آپ کو ڈش آؤٹ کر دکھاتی ہوں اچھے طریقے سے میرے مکس کر لی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ مزدار سی ماری سپیکٹی بن کے ریڈی ہے ماشاء اللہ دیکھیں کتنی مزدکی بنی ہے کتنی اچھے اس کو لوک کا ہے آپ کو نستیق سے بھی دکھاتی ہوں اگر آج کی میری یونیک سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے کمیٹ کر کر لازمی بتانا اسی ویڈیو کے ساتھ لیتی ہے اجازت نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ پیس